بلکہ میرا جگڑا ہو گیا اُدھر میں نے کہا جب ہماری نماز ہی نہیں ہوگی جب عید ہی نہیں ہوگی جب ہم دین پہ نہیں چلیں گی کام کس کے لیے اور وہ عید پہ مجھے چھوٹی نہیں دے رہا تھا کہتا کہ آپ کو عید کے لیے چھوٹی نہیں ملے گی جو بندہ کام کے اوپر نماز پڑھنا چاہتا ہے اپنی نماز کو جاری رکھنا چاہتا ہے کام کار رہا ہے زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو فیکٹریوں میں کوئی سسٹم ہے اس طرح کا وہ نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے کہ سرکاری ادارے ہیں نا ان میں آپ کو دھاڑی کا بلکل بھی کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے دھاڑی کیوں رکھئے ہاں پرائیویٹ ادارے میں لوگ مزاق کے ساتھ کہہ دیتے ہیں بھائی آپ کیسے یہ دھاڑی رکھی ہوئی ہے اس کو کیوں آپ کو سرکاری ادارے میں پرفاتورہ میں کستورہ میں پوستے میں کہیں بھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے دھاڑی رکھی ہوئی ہے آپ بھی ماشاء اللہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ آپ کو بھی کسی دھاڑی والے کو یہ نہیں کہا ہوگا آپ کے دھاڑی کیوں رکھی ہوئی ہے کیسے لگتے ہو کوئی بھی سرکاری ہوں تو لیکن آپ جب کسی ویسے پرائیویٹ اس میں جائیں گے تو وہاں آپ کو بول دیں گے یہ دھاڑی رکھی ہوئی ہے آپ نے لیکن وہ کام پر اثر نہیں پڑتا کام پر کوئی اثر نہیں زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو فیکٹریوں میں کوئی سسٹم ہے اس طرح کا وہ نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں دیکھو بھئی یہ تو ہم نے خود بنانا پڑتا ہے اگر ہم ان لوگوں کو یہ چیز بتائیں گی نہیں کہ ہمارا نماز کا بھی ٹائم ہے ان کو کیسے پتا چلے گا تو ویسے تو اگر فیکٹریوں میں راریو دیکھا جائے نا وہ ٹائم ٹیبل ہمارے نماز کا ہی تقریبا کیونکہ بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے وہ پوزہ کرتے ہیں ہم اس میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک پندرہ میٹر کا ساڑھے تین بجے بعد جب پوزہ کرتے ہیں وہ بریک ہوتی ہے اس میں اثر کی نماز پڑھ لیتے ہیں مغرب کی ہم گھر پہ بھی آکے پڑھ سکتے ہیں کوئی اگر پڑھنے والا ہو نیت ہو تو اس کو نماز کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے جو بوس ہے فیکٹری کا یہاں جو سپروائزر ہم نے کام کیا ہے کیونکہ اٹالین کے ساتھ بھی کام کیا ہے ابھی بھی الحمدللہ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک تو ہمارا کوئی ایشو نہیں آیا بلکہ ہم یہ پہلے ان کو بول دیتے ہیں کہ ہمارا نماز کا بھی ٹیم ہونا ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے ماشاءاللہ تو بلکہ میں تھوڑا سے اپنا واقعہ شیئر کر دوں تھا کہ لوگوں کو جو ایمان تھوڑا سا بڑھ جائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یار یورو میں رہ ہے کہ ہم ہم اگاڑی کی وجہ سے یا نماز کی وجہ سے ہمارے کام میں تو نہیں خلال پڑتا دوستو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے مجھے بڑا یقین مانے مجھے بڑا اچھا مزا آ رہا ہے یہ انفرمیشن یہ باتیں سن کے تو آپ دوستو نے ویڈیو شاہے لمبی ہو جائے آج فضول کی ویسے بھی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں میری بھی فضول ہی ہوتی ہے یہ ویڈیو آپ نے مس نہیں کرنی یار مجھے بڑا مزا آ رہا ہے جناب تو واقعہ ذرا شیئر کرتے ہیں واقعہ شیئر یہ کہ تقریبا پچھلے سال کی بات ہے کوئی اتنی لمبی بھی بات نہیں ہے دوہزار تیس میں جو ہے نم ایک زندے کے ساتھ کام کرنے گیا تو انہوں نے بلکہ خود ہی مجھے بلایا گیا ہوں میں ادھر تو ادھر کا جو کپو تھا جو مالک تھا تو اس کو تو نہیں پتا تھا ادھر مسلمان اور بھی کام کرتے تھے دو تین جو مروکی کام کرتے تھے تو لیکن وہ جمعہ بڑی بقیت کے ساتھ پڑتے تھے لیکن نماز میں وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتے تھے تو کیونکہ وہ لیکن میرا جو ہے نا راریو یہ تھا کہ جب چھکی کا وقت ہوتا تھا تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا تو وہ میں نے ادھر ایک یا نماز کے لیے ایک طرح نا ایک گتہ رکھا ہوا تھا تو جب ایک گتہ رکھا ہوا تھا وہ ایک دوسرے کو پتا نہیں تھا اس نے کیا کیا وہ گتہ اٹھایا اور پھینک دیا تو میں نے کہا یار یہ گتہ میں نے ادھر رکھا ہوا تھا یہ کس نے پھینک دیا اس نے کہا کہ اس نے رکھا ہوا تھا تو اس لیے جو نہ پھینک دیا ہے نا کوئی ضرورت کی چیز تھی اس کو پتا نہیں تھا میں نے گا چلو کوئی براہ دوسری دفعہ اسی طرح کے گتہ لے کے وہ ساتھی مروکش کا تھا اس نے اوپر لکھ دیا عربی میں تاکہ جو انہ پڑھنے پڑھنے پڑھے کو پتاؤ کہ یہ نماز کے لیے اچھا اچھا وہ الحمدلللہ ادھر جوہنا میں نے رکھ دیا آگے رمضان آ گیا تھا رمضان کے بعد عید کا دین ہوتا ہے ہمارا اور وہ عید پہ مجھے چھٹی نہیں دے رہا تھا کہتا کہ آپ کو عید کے لیے جوہنا چھٹی نہیں ملے گی تو جمعہ کے لیے میں بھی وقت نکال لیتا تھا کہیں پہ بھی کیوں کہ پوری اٹلی میں میرا کام تھا تو مجھے پتا تھا کہ کون سی مسجد کہاں پہ ہے کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے تو وہ ادھر گاڑی کھڑی کر کے جمعہ پڑھ لیتے تھے اگر نہیں بھی تو ادھر آکے پڑھ لیتے تھے اپنی جگہ پہ دوزوں وہ مجھے چھٹی نہیں دے رہا تھا تو میں نے کیا کیا وہ اپنا کنٹریکٹ کو لیا میں نے اس کے آگے رکھ دیا کہ اس کے اوپر سین کرو میں کام نہیں کروں گا بلکہ میرا جگڑا ہو گیا ادھر نا میں نے کہا جب ہماری نماز ہی نہیں ہوگی میں نے وہ سارے ورکیہ سے پھینک دیئے اور میں ادھر سے چلنے پڑ گیا وہ مالک کو پتا چلا جو کپو تھا وہ باغا باغا آیا اٹالین تھا وہ سب ہی اٹالین ہی تھے صرف ہم دو مروکش کے اور تھے ہم تین آدمی تھے مسلمہ اس نے آکے سکوزہ کی اور بقیدہ جو وہ میرا پہلے والا گتہ پھینکا ہوا تھا اس نے وہ لا کے دیا اور اس نے کہا بھئی آپ کو جو ہے نا کل عید ہے آپ کی آپ چھٹی کرو لیکن وہ مروکش والے پھر بھی کام پہ گئے تھے اس نے کہا آج تک ہمیں کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ بھی آپ جو ہے نا ہمیں چھٹی دے دو ہمارے فیستہ ہے میں نے کہا ہمارے صرف سال میں دو فیستے ہوتے ہیں صرف دو آپ کے تو تقریباً کم از کم پچیس تیس فیستے ہیں فیر یہ بھی ہیں آپ کی دو دمینے میں نے کہا ہمارے دو فیستے ہیں دو چھٹی ہیں ہم وہ بھی نہیں منائیں گے تو کب ہم منائیں گے تو جب وہ ایسے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے چھٹی بھی دی اور میں نے کہا مجھے کام چاہیے ہی نہیں وہ کہتے ہیں بھئی میں نے کہا بالکل چاہیے ہی نہیں میں حقیقت میں وہ یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی نظریہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا وہ حیران دوسرے ساتھی بولنے بھئی آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا بھئی نہیں چاہیے کام مجھے مطلب چھوڑ دیا پھر آپ کو نہیں اس نے تو آفرکار دی ساری نا چھوکیسے نہیں پھر اس نے جب آفر کر دی پھر میں نے کہا چلو ٹھیک اب اس نے چھٹی بھی دے دی ہے سب کچھ دے دی ہے تو پھر الحمدللہ پھر وہ ادھر میں نے دو مہینے پھر کام کیا پھر تین پھر کام چھوڑ دیا تھا ادھر سے صحیح ہے اچھا اب میرا لاسٹ مطلب ایک سجسٹ ہی آپ سے کہ جو ہمارے ہمارے ادھر اپنے پاکستانی مسلمان ہیں یا انڈین یا بنگلہ دیشی جو ہماری زبان سمجھ رہے ہیں یورپ میں رہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے دیکھو بھئی جو پیغام میرے ان بھائیوں کے لیے جو ادھر ہے ایک تو وہ جو سنت طریقے پر چلیں گے نا یہ جو داڑی ہے نا یہ داڑی جو ہے نا داڑی میں اسلام نہیں ہے اسلام کے اندر داڑی ہے بے شک بے شک اسلام کے اندر داڑی ہے اور جو ہے داڑی ہے نا یہ سب ہی نبیوں کی جو ہے نا سنت ہے بلکہ میرا ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ کون سا صحابی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس کے صرف داڑی کے دو بال تھے صرف دو بال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو بہت خوش ہو رہے تھے صحابی نے سمجھا کہ نا میری داڑی کے دو بال ہیں تو نبی میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری داڑی کو دیکھ کے ہاں سے رہے ہیں کچھ کھم ہی ہوگی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور دیکھ رہے تھے داڑی میں تو دوسرے دن ہی وہی صحابی پھر آیا کیونکہ صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر چاہتے تھے کہ ہر وقت پاس رہیں تو وہ دیکھا وہ اس نے دو بالی کے جو داڑی تھی وہ کٹوائی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چیرہ ٹا لیا خفا ہو گئے تو وہ صحابی بہت پریشان ہوا کیونکہ صحابہ تو چھوٹی چھوٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار سے سمجھتے تھے تو جب وہ ایسے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ اس نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ کل آپ ہنس رہے تھے تو میں نے کچھ اور سمجھا آج آپ نے چیرہ ہی واپس کر لیا تو کیا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جو آپ کے داڑی تھی نا اس کے ساتھ دو فرشتے کھیل رہے تھے داڑی کے ساتھ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی میں اس لئے انسرہ تھا کہ دیکھو میرے صحابہ کے ساتھ کیسے فرشتے جو ہے نا کیسے فرشتے جو ہے نا کھیل رہے ہیں تو تو اس لئے جو ہے نا داڑی میرے بھائی اسلام کے اندر جو ہے نا آدمی یہی ایک واحد سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر میں ساتھ جائے گی ورنہ وہ سب بھی سنتیں جو ہے نا ادھر ہی ہیں نماز ہے وہ بھی ادھر ہی ہے آپ کی پوری عبادت جو ہے نا سنت ہے اگر آپ عبادت طریقے سے اگر آپ سنت طریقے سے کوئی بھی کام کرو گے وہ عبادت ہے آپ کا سونا بھی عبادت ہے سب کچھ عبادت ہے لیکن ایک واحد سنت داڑی ہے جو آپ کے ساتھ قبر میں جو ہے نا ساتھ جائے گی باقی تو سب عمال ادھر ہی ہیں تو اس لئے بھائیوں سے یہ ہی ہے بھی ادھر یورپ میں ہیں پاکستان میں ہیں کہیں پہ بھی ہیں وہ اس بات سے بلکل خفانہ ہوں کہ داڑی کی وجہ سے ادھر کچھ معاملات خراب ہوں گے یا داڑی کی وجہ سے کام نہیں ملے گا اب بلکہ الحمدللہ یہاں تک بھی ہے کہ مجھے جیدر میں میں جاتا ہوں نا الحمدللہ اٹالین بھی مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب مسلمان ہو کیوں ایک تو سننا طریقہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مجھے ویسے ہی دیکھ ایک حلیہ میرا ایسے بن جاتا ہے کہ مسلمانوں والا خوش ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ ایک دو دفعہ نہیں ہر کہیں پہ جاتے ہیں تو کوئی ناشتہ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کا ہمارا ٹائم ایسے ہوتا ہے ٹائم کبھی صبح کے وقت جانا ہے کبھی دوپیر کے وقت جانا ہے وہ ایک رپوزہ ٹائپ کرتے ہیں اور ان کی کچھ آدمی ایسی بھی عادت ہوتی ہے یہ ساتھ میں مل کے بھی کھانا کھاتے ہیں اگر وہ کوئی دعوت دینا تو وہ پہلی دیکھ لیتے ہیں سی مسلمانوں سی ایو سنو مسلمانوں کوئی ستو تے پو سنو من جا رہے کوئی ستو سی پو سو من جا رہے کوئی ستو یہ ایسے ہے اس میں فلان چیز ہے وہ سب بتا دیتے ہیں اگر میرے لائک ہو تو وہ مجھے میں کھا لیتا ہوں اگر نہیں تو میں ان کو سکوزہ کر کے پانی کے گلاس میں جو ہے نا پی لیتا ہوں تاکہ ان کو بھی جو نا خفاہ نہ ہو تو بس بائیوں سے گزارش یہی ہے کہ بھئی ادھر الحمدللہ سنت کے اوپر چلیں نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں اور خود بھی نماز پڑھیں کیونکہ جب ہم نماز کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گے نماز کے ساتھ چلیں گے تو اللہ پر برکت بھی ڈالے گا تو اس لیے بائیوں سے گزارش یہی ہے کوشش کریں کہ داڑی رکھیں یہ نہیں کہ داڑی کے بغیر مسلمان نہیں ہے مسلمان ہے لیکن اگر سنت طریقے پہ ہوگا تو الحمدللہ اور بھی جو ہے نا اچھا لگے گا اور خود کو بھی جو ہے نا محسوس کرے گا کہ میری نماز رہ رہی ہے کچھ سنت طریقے سے رکھا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بھائی انہیں داڑی رکھ لیتے ہیں اگر نیت پہ بھی ڈپینڈ ہوتا ہے اگر آپ اسی داڑی کو اگر نیت سمجھ کے رکھیں گے تو سواب ملے گا تو کیونکہ ادھر تقریباً آپ نے بھی کچھ دورہ کیا ہوگا آپ کے سوال ہو سکے میں وقت بھی نہ لگے میں خود ہی جو ہے نا آپ نے بھی اگر ادھر اٹالین کو دیکھا ہوگا مسلمانوں کی اگر اتنی ہے تو ان کی اتنی بڑی داڑی ہے تو یہ انہوں کے ایک سینسی طریقے کے ساتھ بھی جو ہے نا ابھی ان کی جو نئی جرنیل جرنیشن ہے نا وہ بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بھی داڑی رکھی ہوئی ہے آپ ما شاء اللہ تقریباً اگر پچاس آدمیوں کو کٹھا کرنا ہے تو کم از کم پچیس آدمی آپ کو ایسے ملیں گے ان کی داڑی ہوگی یعنی کہ پچاس پرسنٹ جو ہے نا ابھی ان کی بھی داڑی ہے کسی نے تھوڑی رکھی ہے کسی نے بڑی رکھی ہے آپ معافظہ نہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں دیکھا میں نے کافی میں نے یہ سمجھتا تھا کہ فیشن کے طور پر ہے شاید یہ تو فیشن کے طور پر رکھتے ہیں لیکن ان کو تو نہیں پتا یہ سنت ہے یہ نبی کی سنت ہے یہ فیشن طور پر رکھتے ہیں لیکن ابھی جو ان کے ڈاکٹری طریقے سے بھی آئیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا داڑی یہ جراسیم کو جو ہے نا جذب نہیں ہونے دیتی یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پہلے ہی بتا دیا تھا چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تو جو ان کی ہے تو انہوں نے کے ڈاکٹری طریقے سے جو ہے نا ابھی اس چیز کا پتہ ہے تو اچھا میرا ایک لاسٹ سوال رہ گیا ابھی آپ کون سا کام کر رہے ہیں ابھی کام تو بہت کی ہے لیکن ابھی جو ہے نا آخر میں ایک ہی کام میں نے کوشش بس دل میں تھا کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے اللہ پاک نے وہ بھی کام یہ جو کام یہ نہیں ہوتا مڑا یہ ٹرک جس کو بیلے کو بولتے ہیں وہ الحمدللہ بھی وہ چلاتے ہیں ابھی ٹرک چلاتے ہیں ماشاء اللہ مجھے ابھی پتہ جل ہے اس کے بڑے سوال آتے ہیں ٹرک بارے بھی آہاں تو انشاءاللہ اگر کبھی ہوا تو آپ انشاءاللہ بنا لے لینا تو یہ تقریبا پوری اٹلی میں کیونکہ چھٹیوں بھی ہوتی ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ یار نا چھٹیوں میں پاکستان چلے جائیں ورنہ پورا یورپ بھی ہم گھومنا چاہیں تو گھوم سکتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جو چھٹیوں والا ہے سلسلہ آپ تو ٹرک چلا رہے ہیں تو مختلف یورپین کنٹریز میں آپ کا آنا جانا لگا رہا ہے ادھر بھی کوئی داڑی کا تو مسئلہ نہیں 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 کسے کسن کا بھی کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ بلکہ یہاں تک کہ ہم جب پٹرول پاپ پہ جب گاڑی کھڑی یا پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو ادھر ماشاءاللہ ایک الگ ہی مسلمانوں کا محول ہوتا ہے مسئلہ کے طور پہ کسی کے ہاتھ میں بوتل ہوگی ذاری بات ہے کیونکہ اس نے ستنجے کے لیے جانا ہے ٹائلٹ کے لیے جانا ہے تو وہ الگ سے دیکھیں گے یہ بوتل کس لیے اٹھائی ہوئی ہے کیونکہ ادھر ہم ٹیشو تو نہیں استعمال جس طرح یہ گورل ہو کرتے ہیں تو یا نماز ماشاءاللہ ہماری بڑی گاڑیوں میں بھی ہوتا ہے چھوٹی گاڑیوں میں بھی ہوتا ہے بوتل ہم نے ایک ایکسٹر پانی کی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ایسے معاملات ہیں تو الحمدللہ اسلام کے اوپر جو ہے نا بھائی جو بلکہ ہمارے کنٹری سے زیادہ جو ہے نا ایدھر زیادہ ہم کو جو ہے نا فریڈم ہے فریڈم ہے تو بہت شکریہ تو جناب آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے جقین مانے مجھے بہت اچھا لگا ہے بڑی دیر بعد ایک دلکھون اندر سے ایک مزہ آیا ہے ایک سکون آیا آپ کی باتیں سنکے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو بھی اچھی لگی ہوں گی اور جو دوست سمجھتے ہیں کہ یار یورپ میں پتا نہیں مسلمانوں کو یا داڑی والے کو پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں میڈیا میں پتا بڑا کچھ چلتا رہتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ریل آپ کے سامنے جناب ہم نے سارا کچھ عرفان بھائی سے پتا کیا تو دعاوں میں جناب آپ نے یاد رکھنا ہے اور عرفان بھائی کے لیے جناب آپ نے بہت پیارے پیارے کومنٹس کرنے ہیں اور دعا کرنے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں اور برکت دے جی اللہ حافظ